موسیقی عالمی ادارہ صحت کی مختلف رپورٹس میں دنیا بھر میں ذہنی صحت کے حوالے سے کافی تشویشناک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں جیسے دو ہزار گیارہ کی ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دنیا بھر میں ہر چار میں سے ایک شخص کسی نے کسی حد تک ذہنی طور پر تناؤ یا مایوسی یا ایسے ہی دیگر امراض کا شکار ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں دس سے بیس فیصد نوجوان ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں تناؤ یا ڈپریشن کا مرض بیس سے چالیس سال کی عمر میں ہونے کا امکان ہوتا ہے مردوں کے نسبت خواتین اس مرض کا زیادہ شکار ہوتی ہیں دنیا کے ہر چوتے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد ذہنی بیمار ہے کھیل کوچھ صرف بچوں کے لیے ہی اہم نہیں بلکہ درمیانی عمر کے لوگوں کو بھی جسمانی اور ذہنی طور پر چاکوچوبن بناتا ہے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ درمیانی عمر کے لوگوں کے لیے کھیل دوسرے لوگوں سے زیادہ ضروری ہے اس سے ان کا موٹاپا کم ہوتا ہے اور ان کی ذہنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تحقیق میں انچاس برس کے لوگوں سے ورزش کروائی گئی جس میں انہوں نے وزن اٹھانے، سائیکل چلانے اور جم میں بھی ورزش کی ماہرین کا کہنا ہے اس سے ان کی شریانوں کی حالت بہتر ہوتی ہے اور خون کا بہاو ٹھیک ہوتا ہے جس سے دماغ کی کارکردگی میں حیران کن حد تک بہتری آتی ہے عالمی ادارہ صحت میں ذہنی پالیسی کی رابطہ کار مشیل کہتی ہیں کہ ذہنی صحت کے اداروں میں اکثر مریضوں کو بے حد ناروہ سلوک اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کہتی ہیں کہ مریض غیر انسانی حالات میں زندہ رہتے ہیں اور انہیں غیر میاری علاج مہیہ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر لوگوں کو ضروریات سے زیادہ دوائی دی جاتی ہیں تاکہ وہ آسانی سے بات مانتے رہیں اور انہیں سمالنا آسان ہو انہیں سیل میں بند کر دیا جاتا ہے یا دنوں یا مہینوں کھانے اور پانی کے بغیر بند رکھا جاتا ہے ان سے انسانوں کا رابطہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں باتروم کی سہولت دی جاتی ہے اور سب سے سنگین بات یہ ہے کہ سلوک وہ لوگ کرتے ہیں جو ان مریضوں کا علاج اور دیکھ بال کا ذمہ دار ہوتے ہیں عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ صحت عامہ کے کارکنوں کی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے کارکن یہ سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں کہ ذہنی امراض کی شکار لوگوں کے بھی حقوق ہیں جن کا احترام کیا جانا چاہیے نہ کہ خلاف فرضی ڈبلو ایچو کے کالٹی رائٹس منصوبے کا مقصد ان خلاف فرضیوں سے نمٹنا ہے ان کا کہنا ہے اس منصوبے کا اولین مقصد ذہنی مریضوں کے حقوق اور ان کے غیر انسانی حالات کو بہتر بنانا ہے جن کا انہیں سامنا ہو سکتا ہے واشنگٹن سینٹرل مانٹرنگ ایک حالیہ امریکی تحقیق کے ذریعے یہ انکشاف ہوا ہے کہ جلد سونا اور پوری نین لینا صحت اور دماغ کے لیے بہتر ہے اور یہ عادت ذہنی تناؤ سے دور رکھتی ہے نو عمری کے زمانے میں زیادہ نین لینا دماغی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دس بجے سو جانے والے افراد دیگر افراد کے نسبت ذہنی تناؤ میں مبتلا ہونے کا امکان کم ہوتا ہے جو افراد رات میں صرف پانچ یا اس سے بھی کم گھنٹے سوتے ہیں ان میں اکتر فیصد زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ایسے اٹھالیس فیصد افراد میں خودکشی کا روجان بھی پائے جاتا ہے امریکی سکول کے بارہ سے پندرہ سال کے پندرہ ہزار بچوں کے مطالعے پر مبنی اس تحقیق سے ماہرین نے یہ نتائج اخص کی ہے کہ بچپن اور جوانی کے بیچ کے دور میں ایک مقررہ حد تک نین لینا ضروری ہے جو ذہنی تناؤ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھتی ہے امریکی سائنس دانوں نے یہ پتا چلایا ہے کہ تین سے پانچ سال کی عمر کے بچوں میں لنچ کے بعد ایک گھنٹے کی نین ان کی ذہنی قوت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یونیورسٹی آف میسچویسٹ ایمرسٹ کے تحقیق دانوں نے چالیس بچوں پر تحقیق کی تحقیق کے بعد اپنے مختصر رپورٹ میں کہا کہ تین سے پانچ سال کے بچوں کے خیلولہ کے فوائد اگلے دن تک جاری رہتے ہیں تحقیق کے دوران چودہ بچوں کو تحقیق کاروں کی سلیپ لیبارٹری میں نین کے دوران بچوں کی ذہنی معاینے سے پتا چلا کہ بچوں کے ذہن کے سیکھنے والے حصوں میں زیادہ سرگرمی دیکھنے میں آئی امریکی ماہرین کے ایک حالیہ تحقیق کے مطابق سر سبز و شادار مقامات پر پرورش کرنے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے ماہرین کے مطابق ہری بھری اور سر سبز جگہوں پر پرورش کرنے سے نہ صرف ذہن پر مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ صرف پانچ منٹ تک ہریالی میں رہنے سے موڈ بھی خوشگوار ہوتا ہے تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ درخت اور پودوں کے مضبط اثرات نہایت تیزی سے جسم اور ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں جس کے باعث ذہنی نفسیاتی بیماریوں کے پیدا ہونے کے امکانات بھی کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں ماہرین کے مطابق ہرے بھرے علاقوں کے اردگرد رہنے والے افراد کی صحت بھی ان افراد کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ بہتر ہوتی ہے آپ اپنی زندگی میں تبازن رکھیں اور مستقبل سے مطالق ذہنی صحت کا بہت خیال رکھیں حقیقت پر مبنی خیالات کو اپنائیں